اسلام علیکم امید ہے کہ آپ کو ہماری نوول پسند آ رہے ہوں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ مائے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ اور کیا سنا چاہتے ہیں آج کا نوول زیور کا ڈبا از منشی پریم چند بی اے پاس کرنے کے بعد چندر پرکاش کو ایک ٹویشن کرنے کے سوا کچھ نہ سوجا ان کی ماں پہلے ہی مر چکی تھی اسی سال والد بھی چل بسے اور پرکاش زنگی کے جو شینی خواب دیکھا کرتا تھا وہ مٹی میں مل گئے والد عالی عہدے پر تھے ان کی وساط سے چندر پرکاش کو کوئی اچھی جگہ ملنے کی پوری امید تھی لگر وہ سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور اب گزر اوقات کے لئے صرف تیس روپے مہاور کی ٹویشن ہی رہ گئی والد نے کوئی بھی جائداد نہ چھوڑی الٹا بہو کا بوجھ سر پر لا دیا اور عورت بھی ملی تو تعلیم یافتہ شوقین زبان کی ترارہ جسے موٹے کھانے اور موٹے پہننے کی نسبت مر جانا قبول تھا چندر پرکاش کو تیس کی نوکری کرتے شرم تو آتی لیکن تھاکر صاحب کے رہنے کے لئے مکان دے کر ان کے آنسو پہنچ دیئے یہ مکان تھاکر صاحب کے مکان کے ساتھ ملا ہوا تھا پختہ ہوادار ساف ستھرار ضروری سمان سے آراستہ ایسا مکان بیس روپے مہاور سے کم میں نہ مل جگتا تھا کام صرف دو گھنٹے کا تھا لڑکا تو لگ بھگ انہی کی عمر کا تھا مگر بڑا کن ذہن کام چور ابھی نومی درجے میں پڑتا تھا سب سے بڑی بات یہ کہ تھاکر اور تھاکرائن دونوں پرکاش کی بڑی عزت کرتے تھے بلکہ اپنا ہی لڑکا سمجھتے تھے گویا وہ ملازم نہیں گھر کا آدمی تھا اور گھر کے ہر ایک معاملے میں اس کا مشورہ لیا جاتا تھا شام کا وقت تھا پرکاش نے اپنے شاگرد ویراندر کو پڑھا کر چلنے کے لئے چھڑی اٹھائی تو تھاکرائن نے کہا ابھی نہ جاؤ بیٹا ذرا میرے ساتھ آؤ تم سے کچھ کہنا ہے پرکاش نے دل میں سوچا وہ کیا بات ہے جو ویراندر کے سامنے نہیں کہی جا سکتی پرکاش کو الیدہ لے جا کر امہ دیوی نے کہا تمہاری کیا صلاح ہے ویرو کا بیعہ کر دوں ایک بہت اچھے گھر کا پیغام آیا ہے پرکاش نے مسکرا کر کہا یہ تو ویرو بابو ہی سے پوچھئے نہیں میں تم سے پوچھتی ہوں پرکاش نے ذرا تزبزب سے کہا میں اس معاملے میں کیا صلاح دے سکتا ہوں ان کا بیسوان سال تو ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ بیعہ کے بعد پڑھنا ہو چکا تو ابھی نہ کروں تمہاری صلاح یہ ہے جیسے آپ مناسب خیال فرمائیں میں نے تو دونوں باتیں ارز کر دی تو کر ڈالوں مجھے یہ ڈال لگتا ہے لڑکا کہیں پہک ہی نہ جائے پھر پشتانا پڑے گا کیوں؟ میرے رہتے ہوئے تو اس کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے ہاں مزی ہو تو کر ڈالیں کوئی حرج بھی نہیں سب تیاریاں تمہیں کو کرنی پڑیں گی یہ سمجھ لو تو میں کب انکار کرتا ہوں؟ پروٹی کی خیر منانے والے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک کمزوری ہوتی ہے جو انہیں تلخ سچائی کے ازہار سے روکتی ہے پرکاش میں بھی یہی کمزوری تھی بات پکی ہو گئی اور شادی کا سامان ہونے لگا تھاکر صاحب اور ان کے اصحاب میں سے تھے ان اصحاب میں سے تھے جنہیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا تھا ان کی نگاہ میں پرکاش کی ڈگری اپنے ساٹھ سالہ تجربے سے زیادہ قیمتی تھی شادی کا سارا انتظام پرکاش کے ہاتھوں میں تھا دس بارہ ہزار روپے خرج کرنے کا اختیار کچھ تھوڑی عزت کی بات نہیں تھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک خستہ حال نوجوان ذمہ دار مینجر بن گیا تھا کہیں بزاز اسے سلام کرنے آیا کہیں محلے کا بنیاں گھیرے ہوئے ہیں کہیں گیس اور شامیانے والا خوش آمند کر رہا ہے وہ چاہتا تو دو چار سو روپے آسانی سے اڑا سکتا تھا لیکن اتنا کمینا نہ تھا پھر اس کے ساتھ کیا دگا کرے جس نے سب کچھ اس پر لٹا دیا ہو مگر جس دن اس نے پانچ ہزار روپے کا زیور خریدہ اس کے کلیجے پر سامپ لٹنے لگا گھر آ کر چمپا سے بولا ہم تو یہاں روٹیوں کے محتاج ہیں اور دنیا میں ایسے ایسے آدمی پڑے ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپےوں کے زیورات بنوا ڈالتے ہیں تھاکر صاحب نے آج بہو کے چڑھاوے کے لیے پانچ ہزار روپے کے زیور خریدے ایسی ایسی چیزیں دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں سچ کہتا ہوں بعض چیزوں پر تو آنکھ ہی نہیں تھہرتی چمپا حاسدانہ لہجے میں بولی ہمیں کیا کرنا جنہیں ایشور نے دیا وہ پہنے یہاں تو رو رو کر مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں چندر پرکراش نے کہا یہی لوگ مزے اڑاتے ہیں نہ کمانا نہ دھمانا باپ دادا چھوڑ گئے مزے سے کھاتے اور چین سے رہتے ہیں اسی لیے کہتا ہوں ایشور بڑا غیر منصف ہے چمپا اپنا اپنا مقدر ہے ایشور کا کیا قصور تمہارے باپ دادا چھوڑ گئے ہوتے تو ہم بھی مزے سے رہتے یہاں تو روز مرہ کا خرچہ چلانا مشکل ہے گہنے کپڑے کو رکان رہے کوئی ڈھنگ کی ساری بھی نہیں ہے کہ کسی بھلے آدمی کے گھر جانا ہو تو پہن لوں میں تو اسی سوچ میں ہوں کہ ٹھکرائن کی لیے کہ ہاں شادی میں کیسے جاؤں گی سوچتی ہوں بیمار پڑ جاتی تو جان بچ جاتی یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھرائیں پرکاش نے تسلی دی ساری تمہارے لیے ضرور لاؤں گا یہ مسیبت کے دن ہمیشہ نہیں رہیں گے زندہ رہا تو ایک دن تم سر سے پاؤں تک زیور میں لدی ہوگی چمپا مسکرا کر بولی چلو ایسی من کی مٹھائی میں نہیں کھاتی گزر ہوتی جائے یہی بہت ہے پرکاش نے چمپا کی بات سن کر شرم اور غم سے سر جکا لیا چمپا اسے اتنا کاہل الوجود سمجھتی تھی رات کو دونوں کھانے کے کھانا کھا کر سوئے تو پرکاش نے پھر زیوروں کا ذکر چھیڑا زیور اس کی آنکھوں میں بسے ہوئے تھے اس شہر میں ایسے بڑیا زیور بنتے ہیں مجھے اس کی امید نہ تھی چمپا نے کہا کوئی اور بات کرو زیوروں کی بات سن کر دل جلتا ہے ایسی چیزیں تم پہنو تو رانی معلوم لگو زیوروں سے کیا خوبصورتی معلوم ہوتی ہے میں نے تو ایسی بہت سی عورتیں دیکھی ہیں جو زیور پہن کر بھی بھدی معلوم ہوتی ہیں تھاکر صاحب بھی مطلب کے یار ہیں یہ نہ ہوا کہتے اس میں سے کوئی چیز چمپا کے لیے لے لیتے جاؤ تم بھی کیسی بچوں نے سی باتیں کرتے ہو اس میں بچپن کی کیا بات ہے کوئی فراخ دل آدمی ہوتا تو کبھی اتنی کنجوسی نہ کرتا میں نے ایسا سخی کوئی نہیں دیکھا جو اپنی بہو کے زیور میں سے کسی غیر کو زبر دے میں غیر نہیں ہوں ہم دونوں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں میں ان کے لڑکے کو پڑھاتا ہوں اور شادی کا سارا انتظام کر رہا ہوں اگر سو دو سو کی کوئی چیز دے دیتے تو کونسی بڑی بات تھی مگر اہل سروت کا دل دولت کے بوت سے دب کر سکر جاتا ہے اس میں سخاوت اور فراخ خوصلگی کے لیے جگہ نہیں رہتی رات کے بارہ بچ گئے پھر بھی پکاش کو نین نہیں آئی بار بار وہی چمکیلے زیور آنکھوں کے سامنے آ جاتے کچھ بادل گہرائے ہیں اور بار بار بجلی چمک ہوتی ہے یکا یک پڑکا چار پائی سے اٹھ کھڑا ہوا آہ چمپا کی نازک جسم پر ایک گہنا بھی نظر نہیں ہے پھر بھی وہ کتنی شاکر ہے اسے چمپا پر رحم آ گیا یہی تو کھانے پینے کی عمر ہے اور اس عمر میں بیچاری بیچاری کو ہر ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر چھت پر آیا تھاکر صاحب کی چھت اس کی چھت سے ملی ہوئی تھی بیچ میں ایک پانچ فٹ انچی دیوار تھی وہ دیوار پر چڑھ کر تھاکر صاحب کی چھت پر آہستہ سے اتر گیا گھر میں بلکل سناٹا تھا اس نے سوچا پہلے زینے سے اتر کر کمرے میں چلو اگر وہ جا گئے تو زور سے ہنس دوں گا اور کہوں گا کیسا کرچہ دیا کہہ دوں گا میرے گھر کی چھت سے کوئی آدمی ادھر آتا دکھائی دیا اس لیے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا اگر صندوق کی کنجی مل گئی تو وہ پا رہا ہے سب نوکروں پر شبا کریں گے میں بھی کہوں گا صاحب نوکروں کی حرکت ہے ان کے سوا اور کون لے کے جا سکتا ہے شادی کے بعد کوئی دوسرا گھر لے لوں گا پھر آہستہ آہستہ ایک ایک زیور چمپا کو دے دوں گا جس سے کوئی شک بھی نہ گزرے گا پھر بھی جب وہ زینے سے اترنے لگا تو اس کا دل دھڑک رہا تھا دھوپ نکل آئی تھی پرکاش ابھی تک سو رہا تھا کہ چمپا نے اسے جگا کر کہا بڑا غضب ہو گیا ہے رات کو تھاکر کے گھر میں چوری ہو گئی ہے چور زیوروں کا ڈبا اٹھا لے گئے ہیں پرکاش نے پڑے 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 پوچھا کسی نے پکڑا نہیں چور کو کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی وہی ڈبا لے گئے جس میں شادی کے زیور رکھے تھے نہ جانے کیسے چابیوں ڈالی اور کیسے ہی نہیں معلوم ہوا کہ اس صندوق میں ڈبا ہے نوکروں کی کارستانی ہوگی باہر کے آدمی کا تو کام نہیں لگتا نوکر تو ان کے تینوں پرانے ہیں نیت بدلتے کیا دے لگتی ہے آج موقع دیکھ لیا اڑا لیا تم جا کر ان کو تسلی دو تھکرائن بیچاری رو رہی ہے تمہارا نام لے کر کہتی ہے بیچارہ مہینوں ان زیوروں کے لئے دوڑا ایک ایک چیز اپنے سامنے بروائی اور چور منڈی کاٹنے کاٹے نے اسی کی مہنت پر پانی پھیر دیا پرکاش جھٹ پٹ اٹھ کر بیٹھا اور گھبرایا ہوا جا کر تھکرائن سے بولا یہ تو بڑا غضب ہو گیا ماتا جی مجھے تو ابھی ابھی پتا چلا ہے چمپا سے تھاکر صاحب سر پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور بولے کہیں سیند نہیں کوئی تالہ نہیں ٹوٹا کسی دروازے کی چول نہیں اتری سمجھ میں نہیں آتا چور آیا کدھر سے تھکرائن نے رو کر کہا میں تو لٹگی بھائیہ بیعہ سر پر ہے کیا ہوگا بھگوان تم نے کتنی دوڑھوک کی تھی تب جا کر کئی چیزیں تیار ہو کرائیں تھی نہ جانے کس منحوس ساتھ میں بنوائیں تھی پرکاش نے تھاکر صاحب کے کان میں کہا مجھے تو کسی نوکر کے شرار معلوم ہوتی ہے تھکرائن نے مخالفت کی ارے نہیں بھائیہ نوکروں میں کوئی ایسا نہیں ہے دس دس ہزار روپے یوں ہی اوپر رکھے رہتے ہیں کبھی ایک پائے کا نقصان نہیں ہوا تھاکر صاحب نے ناک سکوڑ کر کہا تم کیا جانو آدمی کا دل کتنی جلدی بدل جایا کرتا ہے جس نے اب تک چوری نہیں کی وہ چوری نہیں کرے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں پولیس میں رپورٹ کراؤں گا اور ایک ایک نوکر کی تلاشی دوں گا کہیں مال لڑا دیا ہوگا جب پولیس کے جوتے پڑیں گے تو آپ اقبال کریں گے پرکاش نے پولیس کا گھر میں آنا خطرناک سمجھا کہیں ان کے گھر کی تلاشی لیں تو ستم ہو جائے گا بولے پولیس میں رپورٹ کرنا اور تحقیقات کرانا بلکل بے فائدہ ہے تھاکر صاحب نے مو بنا کر کہا تم بھی کیا بچوں سے بات کرتے ہو پرکاش بابو بھلا چوری کرنے والا خود بخود اقبال کرے گا تم زدو کو بھی تو نہیں کر سکتے ہاں پولیس میں رپورٹ کرنا مجھے بھی فضول معلوم ہوتا ہے مال چلا گیا اب نہ آئے گا پرکاش لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا تھاکر کوئی فائدہ نہیں ہاں اگر کوئی خفیہ پولیس کا آدمی ہو جو چپ کے چپ کے پتہ لگائے تو البتہ مال نکل آئے گا لیکن یہاں ایسے آدمی کہاں نصیبوں کو روک کر بیٹھے رہو اور کیا پرکاش آپ بیٹھ رہیے لیکن میں تو بیٹھنے والا نہیں میں انہیں نوکروں کے سامنے چور کا نام نکل مہوں گا تھکرائن نوکروں پر مجھے پورا یقین ہے کسی کا نام بھی نکل آئے تو مجھے یہی خیال رہیے گا کہ یہ کسی باہر کے آدمی کا کام ہے چاہے جدر سے آیا ہو پر چور آیا باہر سے تمہارے کوٹھے سے بھی تو آ سکتا ہے تھاکر ہاں ذرا اپنے کوٹھے پر دیکھو شاید کچھ نشان ملے کل دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا تھا بھلا پرکاش کا دل دھڑکنے لگا بولا میں تو دس بجے دروازہ بند کر لیتا ہوں ہاں کوئی پہلے ہی سے موقع پا کر کوٹھے پر چلا گیا ہو اور وہاں چھپا بیٹھا رہا تو وہ دوسری بات ہے تینوں آدمی چھت پر گئے تو بیچ کی منڈیر پر کسی کے پاؤں کے نشان دکھائی دئیے جہاں پر پرکاش کا پاؤں پڑا تھا وہاں چونہ لگ جانے سے چھت پر پاؤں کا نشان پڑ گیا تھا پرکاش کی چھت پر جا کر منڈیر کی دوسری طرف دیکھا تو وہی نشان پڑا ہوا تھا تھاکر صاحب سر جھکائے کھڑے تھے تھاکر صاحب نے کہا ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں لیکن اتنا پتہ لگ جانے سے کیا مال تو چلا گیا اب چلو رام سے بیٹھو آج ربے کی کوئی تجویز کرنی ہوگی پرکاش میں آج ہی یہ گھر چھوڑ دوں گا تھاکر کیوں اس میں تمہارا کیا قصور ہے پرکاش آپ نہ کہیے لیکن میں تو سمجھتا ہوں میرے سر پر بہت بڑی جواب دہی آگئی میرے سر پر بہت بڑی جواب دہی آگئی ہے میرا دروازہ نو دس بجے تک تو کھلا ہی رہتا ہے چور نے راستہ دیکھ لیا ہے ممکن ہے دو چار دن میں پھر آگو سے گھر میں اکیلی ایک عورت سارے گھر کی نگرانی نہیں کر سکتی ادھر تو وہ باورچی خانے میں بیٹھی رہتی ہے ادھر کوئی آدمی چپکے سے اوپر چڑ گیا تو ذرا بھی آہٹ نہیں مل سکتی میں گھوم کھام کر کبھی نو بجے آیا کبھی دس بجے اور شادی کے دنوں میں دیر ہوتی رہتی ہے ادھر کا رستہ ہی بند ہو جانا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں چور کی ساری ذمہ داری میرے سر ہے تھکرائن ڈھری تم چلے جاؤ گے بھئیہ تب تو گھر اور پھاڑے کھائے گا پرکاش کچھ بھی ہو ماتا جی مجھے جلد گھر چھوڑ دینا پڑے گا میری غفلت سے چوری ہو گئی ہے اس کا خمیازہ مجھے اٹھانا پڑے گا پرکاش چلا گیا تو تھاکر کی عورت نے کہا بڑا لائک آدمی ہے چور ادھر سے آیا یہی بات اسے کھا گئی کہیں چور پکڑا جائے تو کچھا ہی کھا جائے گا مار ہی ڈالے گا دیکھ لینا کبھی نہ کبھی مال برامت کرے گا اب اس گھر میں ہرگز نہ رہے گا کتنا ہی سمجھاؤ کرایا کے بیس روپے دینے پڑیں گے ہم کرایا کیوں دیں وہ آپ ہی گھر چھوڑ رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کہتے کرایا تو دینا ہی پڑے گا ایسے آدمی کے لیے غم بھی کھانے پڑے تو برا نہیں رکھتا میں تو سمجھتی ہوں وہ کرایا لیں گے ہی نہیں تیس روپے میں گزر بھی تو نہیں ہوگی پرکاش نے اسی دن وہ گھر چھوڑ دیا اس گھر میں رہنے میں خدشا تھا لیکن جب تک شادی کی دھوم دھام رہی اکثر تمام دن یہی رہتے پیش بندی کے لیے چمپا سے کہا ایک سیٹ جی کے ہاں پچاس روپے مہاور کا اور کام مل گیا ہے مگر وہ روپے میں انہی کے پاس جمع کرواتا جاؤں گا وہ آمدنی صرف زیوروں میں خرچ ہوگی اس میں ایک پیسہ گھر کے خرچ کے لیے نہ دوں گا خوان کی محبت کا یہ ثبوت پا کر اسے اپنی قسمت میں ناز ہوا دیوتاؤں میں اس کا اعتقاد اور پختہ ہو گیا اب تک پرکاش اور چمپا میں کوئی راز نہ تھا پرکاش کے پاس جو کچھ تھا وہ چمپا کا تھا چمپا ہی چمپا کے پاس اس کے ٹرنک اور الماری کی چابیاں رہتی تھی مگر اب پرکاش کا ایک صندوق ہمیشہ بند رہتا تھا اس کی چابی کہاں تھی اس کا چمپا کو پتہ نہیں تھا وہ پوچھتی ہے اس صندوق میں کیا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ کچھ پرانی کتابیں پڑی ہیں ماری ماری پھرتی رہتی تھی تو انہیں اٹھا کر صندوق میں بند کر دیا چمپا کو شک کی گنجائش نہ تھی ایک دن چمپا انہیں پان دینے گئی تو دیکھا وہ اس صندوق کو کھولے کچھ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھتے ہی ان کا چہرہ فک ہو گیا شبا کا اکھوا سا نکلا مگر پانی نہ پا کر سوک گیا چمپا کسی ایسے راز کا خیال ہی نہ کر سکی جس سے شبا کو غذا ملتی لیکن پانچ ہزار کی پونچی کو اس طرح چھوڑ دینا اس کا دھیان ہی نہ آیا پرکاش کے لئے ناممکن تھا وہ کہیں باہر سے آتا تو ایک بار صندوق کو ضرور دیکھتا ایک دن پڑوس میں چوری ہو گئی اس دن سے پرکاش کمرے میں سونے لگیا جون کا مہینہ تھا گرمی کے مارے دم کھٹتا تھا چمپا نے کئی بار باہر سونے کے لئے کہا مگر پرکاش نہ مانا اکیلا کیسے چھوڑے گھرد کو چمپا نے کہا چوری ایسوں کے گھر نہیں ہوتی چور کچھ دیکھ بھار کر ہی جان خطرے میں ڈالتے ہیں یہاں کیا رکھا ہے پرکاش نے غصے سے کہا کچھ نہیں ہے برتن تو ہیں غریب کے لئے تو اتنا ہی بہت ہے ایک دن چمپا نے کمرے میں جھاڑو لگائی تو صندوق کو کھسکا کر ایک طرف رکھ دیا پرکاش نے صندوق کی جگہ بدلی ہوئی پائی تو بولا صندوق تم نے ہٹایا تھا یہ پوچھنے کی بات نہ تھی جھاڑو لگاتے وقت اکثر چیزیں اتھر اتھر کھسکا دی جاتی ہیں بولی میں کیوں ہٹانے لگی پھر کس نے ہٹایا میں نہیں جانتی گھر میں تم رہتی ہو اور کہتی ہو کون کرے گا یہ کام اچھا اگر میں نے ہی ہٹا دیا تو اس میں ایسی پوچھنے والی کیا بات ہے کچھ نہیں بس یوں ہی پوچھ رہا تھا مگر جب تک صندوق کھول کر تمام چیزیں دیکھ نہ لے پرکاش کو جہنہ ملتا چمپا جیسے ہی کھانا پکانے لگی وہ صندوق کھول کر دیکھنے لگا ہاتھ چمپا نے پکوڑیاں بنائی تھی پکوڑیاں گرم گرم ہی مزے دیتی ہیں پرکاش کو پکوڑیاں بہت پسند تھی اس نے تھوڑی سی پکوڑیاں تشتری میں رکھی اور پرکاش کو دینے چلی گئی پرکاش نے اسے دیکھتے ہی صندوق دھماکے سے بند کر دیو اور تالہ لگا کر بہلانے کے لیے بولا تشتری میں کیا لائیں آج نہ جانے کیوں مطلق بھوک نہیں لگی پیٹ میں گرانی معلوم ہوتی ہے اچھا پکوڑیاں ہیں آج چمپا کے دل میں شبا کا اکھوا جیسے ہرا ہوا صندوق میں کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے اس کا دل بے قرار ہو گیا پرکاش اس کی چابی چھپا کر رکھتا ہے چمپا کو وہ تالہ کسی نہ ترہاں نہ ملا ایک دن ایک پھیری والا بساتی پرانی چابیاں بیٹھنے آ نکلا چمپا نے اس تالے کی چابی خریدی اور صندوق کھول ڈالا ارے یہ تو زیور ہیں اس نے ایک ایک زیور نکال کر دیکھا کہاں سے آئے مجھ سے تو کبھی ان کے متعلق بالچیت نہیں کی اس کے دل میں خیال گزرا یہ زیورات تھاکر صاحب کے تو نہیں چیزیں تو وہیں لگ رہی ہیں جن کا ذکر وہ کرتے تھے اسے اب کوئی شک نہ رہا لیکن اتنی بڑی شرم و ندامت سے اس کا سر جھک گیا اس نے ایک دم صندوق بند کر دیا اور پلنگ پر لیٹ کر سوچنے لگی ان کی اتنی حمد کیسے پڑی یہ کمینی خواہش ان کے مند میں آئی کیسے میں نے تو کبھی زیوروں کے لیے انہیں تنگ نہیں کیا اور اگر تنگ بھی کیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چوری کر ڈالیں چوری زیوروں کے لیے ان کا ضمیر اتنا کمزور کیوں ہو گیا اس دن سے چمپا کچھ اداس رہنے لگی پرکاش تھے اسے محبت نہ رہی نہ وہ عزت نہ جذبہ بار بار پر تقرار ہو جاتی جب تب دونوں ایک دوسرے سے دل کی باتیں کہتے مستقبل کے منصوبے باندھے تھے آپس میں ہمدردی تھی مگر اب دونوں میں کئی کئی دن تک آپس میں بات نہ ہوتی کئی مہینے گزر گئے شہر کی ایک بینک میں اسسسٹنٹ مینجر کی جگہ خالی ہوئی پرکاش نے اکاؤنٹن کا امتحان پاس کیا ہوا تھا لیکن شرط یہ تھی کہ نکت دس ہزار روپے کی زمانت داخل کی جائے اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی پرکاش تڑپ کر رہ گیا ایک دن تھاکر صاحب سے اس معاملے پر بات چل پڑی تھاکر صاحب نے کہا تم کیوں نہیں درخواست بھیجتے پرکاش نے سرچکار کر کہا دس ہزار روپے کی زمانت ہے جی میرے پاس روپے کہاں اجی تم درخواست کرو اگر اور سب امور تیہ ہو جائے تو زمانت بھی دے دی جائے گی اس کی فکر نہ کرو پرکاش نے حیران ہو کر کہا آپ ذرے زمانت داخل کر دیں گے ہاں ہاں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے پرکاش گھر کی طرف چلا تو بڑا اداس تھا اس کو یہ نوکری ضرور مل گئی تھی مگر پھر بھی وہ خوشنا تھا تھاکر صاحب کی صاف دلی اور ان کے اس پر اتنے زبردست اعتماد سے اسے دلی صدمہ ہو رہا تھا ان کی شرافت اور اس کے کمینے پند کو ان کی شرافت اس کے کمینے پند کو رون ڈالے گی اس نے گھر آ کر چمپا کو خوش خبری سنائی چمپا نے سن کر مو پھیلیا پھر ایک منٹ بات بولی تھاکر صاحب سے تم نے کیوں زمانت دلوائی جگہ نہ ملتی نہ سہی روٹیاں تو مل ہی جاتی نہ روپے پیسے کا ماملہ ہے کہیں بھول چک ہو جائی تو تمہارے ساتھ ان کے پیسے بھی جائیں گے یہ تم کیسے سمجھتی ہو کہ بھول چک ہو گئی کیا میں ایسا اناڑی ہوں چمپا نے کہا آدمی کی نیت بھی تو ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی پکاش تھا ناٹے میں آ گیا اس نے چمپا کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا مگر چمپا نے مو پھیلیا وہ اس کے اندرونی خیالات کا اندازہ نہ لگا سکا مگر ایسی خوش خبری سن کر بھی چمپا اداس رہنا اسے کھٹکنے لگا اس کے دل میں سوال پیدا ہوا اس کے الفاظ میں کہیں تنس تو نہیں چھپا ہے چمپا نے سندوق کھول کر دیکھ تو نہیں لیا اس کا سوال اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ اس وقت اپنی ایک آنکھ بھی نظر نہیں نظر کر سکتا تھا کھانے کے وقت پکاش نے چمپا سے پوچھا تم نے کیا سوچ کر یہ کہا کہ آدمی کی نیت تو ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی جیسے جیسے اس کی زندگی اور موت کا سوال ہو چمپا نے ازردہ ہو کر کہا کچھ نہیں میں نے تو یوں ہی دنیا کی بات کی تھی پکاش کو تسلیر نہ ہوئی اس نے پوچھا کیا جتنے آدمی بینک میں ملازم ہیں ان کی نیت بدلتی رہتی ہے چمپا نے گلہ چھڑانا چاہا تم تو زبان پکڑتے ہو تھاکر صاحب کے ہاں شادی میں ہی تم اپنی نیت ٹھیک نہ رکھے سو دو سو روپے کی چیزیں گھر میں رکھی لیں پرکاش کے دل سے بوجھ اتر گیا مسکرا کر بولا اچھا تمہارا اشارہ اس طرف تھا لیکن میں نے کمیشن کے سوا ان کے ایک پائی بھی سوا ان کی ایک پائی کو بھی نہیں چھڑا بڑے بڑے حکام کھلے خزانے سے اپنا کمیشن لیتے ہیں اس میں تو کوئی غلط بات نہیں چمپا نے نفرت کے لہنچے میں کہا جو آدمی اپنے اوپر اتنا یقین رکھے کہ اس کی آنکھ بچا کر ایک پائی لینا بھی گناہ سمجھتی ہوں تمہاری شرافت تو تب جانتی کہ تم کمیشن کے روپے لے جا کر ان کے حوالے کر دیتے ان چھے مہینوں میں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک کیے کچھ یاد ہے مکان تم نے خود چھوڑا لیکن وہ بیس روپے مہابر دیے جاتے ہیں علاقہ سے کوئی سوغات آتی ہے تو تمہارے ہاں ضرور بھیجتے ہیں تمہارے پاس گھڑی نہ تھی اپنی گھڑی اتا کر تمہیں دے دی تمہاری کہارن جب ناغہ کرتی ہے خبر پاتے ہی اپنی نوکر بھیجتے ہیں میری بیماری میں ڈاکٹر کو فیز انہوں نے ادا کی اور دن میں دو دفعہ آ کر پوچھتے تھے یہ زمانت کیا چھوٹی بات ہے اپنے رشتہ داروں تک زمانت تو اتنی جلدی کوئی نہیں دیتا تمہاری زمانت کے لیے نکت دس ہزار روپے نکال کر دے دیے اسے تم چھوٹی بات سمجھتے ہو آج تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے روپے تو ضبط ہو جائیں گے جو آدمی اپنے اوپر اتنی مہربانی کرے اس کے لیے ہمیں جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے پرکاش کھانا کھا کر لیٹا تو اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا دکھتے ہوئے پھوڑے میں کتنا ہی مواد بھرہ ہے یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب نشتر لگایا جائے دل کی سیاہی اس وقت معلوم ہوتی ہے جب کوئی اسے ہمارے سامنے کھول کر رکھتے کوئی سوشل یا پولیٹیکل کارٹون دیکھ کر ہمارے دل پر چھوٹ لگتی ہے اس لیے کہ وہ تصویر ہماری ہوانیت کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے جو دل کی اتھا سمندر میں بکھرا ہوا پڑا تھا کٹھا ہو کر گھر سے نکلنے والے کھوڑے کی طرح اپنی جسامت سے ہمیں مدھو کر دیتا ہے مدھوش کر دیتا ہے تب ہمارے موہ سے نکل پڑتا ہے افسوس چمپا کے ان ملامت عمیز الفاظ نے پرکاش کی انسانیت کو بیدار کر دیا وہ صندوق کئی گناہ بھاری ہو کر پتھر کی طرح اسے دبانے لگا دل میں پھیلی ہوئی حرارتیں ایک نکتے پر جمع ہو کر شولہ گیر ہوں گی کئی روز گزر گئی پرکاش کو بینک میں ملازمت مل گئی اس تقریب میں اس کے ہاں مہمانوں کی دعوت ہے تھاکر صاحب ان کی اہلیا ویراندہ اور اس کی نئی نویلی دھولن بھی آئے ہیں باہر یار دوست گاب جا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد تھاکر صاحب چلنے کو تیار ہے پرکاش نے کہا آج آپ کو یہی رہنا ہوگا دادا میں اس وقت نہ جانے دوں گا چمپا کو اس کی یہ ضد بری معلوم ہوئی چار پائیاں نہیں بچھونے نہیں اور نہیں کافی جگہ ہے رات بھر ان کو تکلیف دینی اور خود تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت اس کے سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن پرکاش برابر ضد کرتا رہا یہاں تک کہ تھاکر صاحب راضی ہو گئے بارہ بجے تھے تھاکر صاحب اوپر سو رہے تھے اور پرکاش باہ برامدے میں تینوں عورتیں اندر کمرے میں پرکاش جاگ رہا تھا ویرو کے سرحانے چابیوں کا گچھا پڑا ہوا تھا پرکاش نے گچھا اٹھا لیا پھر کمرہ کھول کر اس میں سے زیورات کا ڈباہ نکالا اور اٹھا کر تھاکر صاحب کے گھر کی درف چل دیا کئی ماہ بیشتر وہ اسی طرح لرستے ہوئے دل کے ساتھ تھاکر صاحب کے مقام میں گھوسا تھا اس کے پاؤں تب بھی اسی طرح تھر تھرا رہے تھے لیکن تب کا کانٹا چپنے کا دھر تھا آج کانٹا نکالنے کا تب بخار کا چڑھاؤ تھا حرارت اس دراب اور خلش سے پر اب بخار کا اتار تھا سکون فرحت اور امنگ سے بھرا ہوا تب قدم پیچھے ہٹا تھا آج آگے آگے بڑھا رہا تھا تھاکر صاحب کی گھر پہنچ کر اس نے آہستہ سے ویرو کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر صاحب کے پلنگ کے نیچے دبا رکھ دیا پھر فوراں دبا کر آہستہ سے دروازہ بند گیا اور گھر لوٹ پڑا ہنمان جی سنجوینی بوٹی والا پہاڑ کا ٹکڑا اٹھائے ہوئے جس روحانی سرور کا لطف سرور کا لطف اٹھا رہے تھے ویسی ہی خوشی پرکاش کو بھی ہو رہی تھی زیوروں کو وہ اپنے گھر لے جاتے ہوئے اس کی جان سکھی ہوئی تھی اس کی جان سکھی ہوئی تھی گویا کہ کسی گہری اتھا کی گہرائی میں جا کر رہا ہو آج ربا کو لٹا کر اسے ایسا معلوم ہوا تھا جیسے وہ ایروپلین میں بیٹھا ہوا فضاء میں اڑے جا رہا تھا اوپر اوپر اور اور اوپر وہ گھر پہنچا تو ویروس ہویا ہوا تھا چابیوں کا گچھا اس کے سرحانے رکھ دیا تھاکر صاحب بھی آ گئے اور بولے تھاکر صاحب بھی آ گئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے پرکاش شام کو پڑھانے جایا کرتا تھا آج وہ بے صبر ہو کر تیسری بہر ہی جا پہنچا دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں آج کیا گل کھلتا ہے ویرو نے اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا بابو جی کل آپ کے ہاں کی دعوت بڑی مبارک ثابت ہوئی جو زیورات چوری ہوئے تھے سب مل گئے تھاکر صاحب نے بھی بولا بڑی مبارک دعوت تھی تمہاری پورا کا پورا ڈبا مل گیا ایک چیز بھی نہیں گئی جیسے امانت رکھنے کیلئے ہی لے گیا ہو پرکاش کو ان باتوں پر یقین کیسے آئے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چوری کیا ہوا مال شیمہ باد واپس آ جائے اور جنگ کا تو ڈبا کھول کر اس نے بڑی سنجید کی سے دیکھا تاجب کی بات ہے میری اقل تو کام نہیں کرتی تھاکر کسی کی اقل کچھ کام نہیں کرتی بھائی تمہاری ہی کیوں ویرو کی ماں تو کہتی ہے کوئی غیبی موجزہ ہے آج سے مجھے بھی موجزہ بے یقین ہو گیا پرکاش اگر آنکھوں دیکھی بات نہ ہوتی تو میں کبھی یقین نہ کرتا تھاکر آج اسی خوشی میں ہمارے ہاں دعوت ہوگی پرکاش آپ نے کوئی منتر منتر تو نہیں بڑھوایا کسی سے تھاکر کئی پندتوں سے پرکاش تو بس اسی کی برکت ہے گھر لوٹ کر پرکاش نے چمپا کو یہ خبر سنائی تو وہ دوڑ کر ان کے کلے سے چمٹ گئی اور نہ جانے کیوں رونے لگی جیسے اس کا بچڑا ہوا خوانت بہت مدد کے بعد گھر آ گیا ہو پرکاش نے کہا آج ان کے ہاں ہماری دعوت ہے میں ایک ہزار بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی تم تو سینکڑوں کا خدش بتا لارہی ہو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں لاکھوں روپیوں کا خرج کرنے میں بھی ارمان پورا نہ پیچھے رہنے دوں گی پرکاش یہ آنکھ میں بھی آنسو آ گئے